پھر مدد کہاں سے آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد آئی آپ نے دعا فرمائی لیکن مسجد میں بیٹھ کر نہیں پھر مدر میں اتر کر دعا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے ناظر فرمائے قلامہ اکمال فرماتے ہیں فرمایا وہ دعا بات ہے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے مندرے فردا ہو اور فرماتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبحوں کی بیداری ہے اور نماز پڑھنا تمہیں نصیب نہیں ہے مسجد کا مو دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہے فرمایا کس قدر تم پہ گرا صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے آنید تمہیں پیاری ہے اللہ اللہ اور وضع میں تم ہو نصارا تو تمدل میں ہوں نور اور شکلِ تمہاری یہودیوں والی ہے آئے آئے وضع میں تم ہو شکلِ تمہاری عیسائیوں والی ہے اور کان تمہارے یہودیوں والے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدل میں حلوم تم وہ قوم ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں اور پھر کہتے ہو کہ یا اللہ کہ سارے ساری بجلیاں ہم پر گر رہی ہیں اور آخر میں کلکلیون نکالی آخر میں فیصلہ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ رہو لیزت کا ارشاد ہے کہ کی محمد سے وفا آئے آئے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کہ لہو کلم دے یعنی انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جواب آیا مومنوں کملی والے آقا سے وفا کر لو اللہ تعالیٰ یہ جہان نہیں لہو کلم بھی تمہارے لیے سب جہان ہی تو تینے لیے ہیں تو یہ ہے بات تو میں قرآن پاک میں نے پکڑا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں میں تھوڑا سا اس کا تعالیٰ پیش کر دوں ٹائم کو بھی مدے نظر رکھنا ہے اسلام سے اللہ اللہ یہ لفظ ہے اسرائیل یہ کیا ہے یہ یقوب علیہ السلام کا لقب تھا یقوب علیہ السلام کا لقب تھا آپ کے والد حضرت عساق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں اور اپنے بیٹے کو دروازے پر کھڑا کیا اور کہا کہ میرے حکم کے بغیر دروازہ نہیں کھولنا ہے میں خود بائے بھی دنوں کا دروازہ کھول ہوں گا دروازہ کسی کو نہ کھٹ کھٹانے دینا ہے نہ کھولنے دینا ہے کہا بلکل ٹھیک ہے جبریل عمین علیہ السلام اس نوجوان کا امتحان لینے کے لیے یقوب علیہ السلام کا انسانی شکل میں تشریف لائے اور کہا میں تمہارے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں مجھے جلدی ہے مجھے جلدی ملائیے انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں دروازہ نہیں کھولنا ہے کہا نہیں میں مسافر ہوں میں دور سے آیا میں نے جلدی جانا ہے مربانی کرو دروازہ کھولو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے دروازہ نہیں کھولنا دو تی ازمانہ تھا دروازہ نہیں کھولا آخر جب دروازہ کھولا اسحاق علیہ السلام باہر نکلے جبریل عمین علیہ السلام ملے تو کہا کہ آپ کا برخوردار صحیح آپ کا تابدال ہے میں نے اس کو آزمانے کے لیے بہت زیادہ اس پر دیا مگر اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے دروازہ نہیں کھولنا اس لیے میں اس کا نام رکھتا ہوں اسرائیل میں اس کا نام رکھتا ہوں اسرائیل اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ یہ ملکوتی زبان ہے فرشتوں کی زبان ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ فرشتے کہتے ہیں عیل اللہ تعالیٰ کو عیل یہ فرشتوں کی زبان میں ملکوتی زبان میں عیل اللہ کو کہتے ہیں تو اسرائیل اور جبرائیل بیکائیل اسرافیل یہ ایسے یہ جیسے ہمارے ہیں عبداللہ وغیداللہ فضلاللہ دوراللہ جیسے ہم اللہ کے نام کے ساتھ دوسری الفاظ لگاتے ہیں اسی طرح فرشتے اپنے ناموں کے ساتھ کوئی اور نام لگاتے ہیں اور کوئی اسرائیل ہے یعنی اسرائیل بھی اسی بانے میں ہے کہ اللہ کا بندہ یقوب علیہ السلام کا یہ نام تھا اسرائیل اور آپ کی ذات مبارک سے یعنی آپ کے بارہ بیٹے تھے اور بارہ بیٹوں سے بارہ نسلیں شروع ہیں اللہ 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 ان بارہ نسلوں کو یہود کہا جاتا ہے یہ یہودی اصل میں سارے یقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہی وجہ ہے قرآن پاک میں ان کو یہود کم کہا گیا ہے اور بنی اسرائیل زیادہ فرمایا گیا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل بار بار اے اسرائیل کے بیٹوں اے ایک پیغمبر کے بیٹوں یعنی گویا یہ یقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئے تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی ہو گئے ابراہیب علیہ السلام کی اولاد بھی ہو گئے کیونکہ یقوب علیہ السلام کے باپ ہے اسحاق علیہ السلام اور ان کے آگے باپ ہے ابراہیم علیہ السلام تو یہ اپنی نصب کے اعتبار سے اپنی اصل کے اعتبار سے دیکھو تو ان کا درجہ کتنا بڑا ہے مگر یہ ایسے بدبخت نکلے ہیں کہ سیکڑوں ہزاروں پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا اور قرآن اس کو بار بار ذکر فرماتا ہے پہلا سپارہ بھی خدا فرماتا ہے یہ وہ قوم ہے جس پر ہم نے ذلت مسلط کی ہے اور مسلط مسلط کی ہے وَبَعُوا بِغَزَبِ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کے غزب کے حق دعا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے پیغمبر کا قتل تو ہوتا ہی ناحق ہے کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہے یہ بغیر حق ایک قید اضافی ہے اور زور پیدا کرنے کے لئے ہے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے کئی پیغمبروں کو قتل کیا اور ابھی برخونتار банکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لئے ہی یہ نکلے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے حملہ کیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بارہ ہواری تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ میری شکل اس پر ڈال دی جائے اور میری جگہ وہ قتل کیا جائے اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو ان میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کا تھا وہ کھڑا ہوا یہ نسائی شریف میں حدیث ہے اس نے کہا میت یار احمیہ کہ تُو نے ابھی عمر کی کیا بہاریں دیکھی ہیں تو بیٹھ جاؤ کوئی اور بولے کوئی نہیں بولا پھر وہ بولا آپ نے پھر بٹھایا تیسری مرتبہ پہ جب پھر فرمایا تو وہی نوجوان بار بار کھڑا ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری جگہ تُو قتل ہوگا سولی دیا جائے گا اور تُو جنت میں میرا ساتھی ہوگا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان کی شکل ہو وہ ہو عیسی علیہ السلام والی ہوگی پتہ نہیں چلتا تھا عیسی علیہ السلام کون ہے اور وہ کون ہے عامنے سامنے تھے لیکن دونوں ایک جیسے تھے اور اسی حالت میں عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس کمرے کے روشنگ دام میں سے فرشتوں کے ذریعے اٹھایا اور آسمان پر پہنچا یہودی اندر آئے اور اس شخص کو عیسی علیہ السلام سمجھ کر اٹھا کر لے گئے اور اس کو سولی پہ انہوں نے لٹکا دیا اور آج تک یہ جو قراز کا عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے عیسی علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی تھی آپ کی جگہ پر جس آدمی کی شکل اس کو سولی دی گئی تھی یعنی یہ فخر سے کہتے ہیں قرآن پاک فرماتا ہے کہ فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو قتل کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے قتل کرنے پر خوشی کرتے ہیں فخر کرتے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا ہے اور اس پر ان کو فخر ہے آپ ادادہ کر سکتے ہیں کہ جو قوم ایک پیغمبر کو قتل کرنے پر فخر کرتی ہے اس کے لذیب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا یا عورتوں کو مارنا ان کے لذیب کیا ہے ابھی پرسوں میں ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کی ایک عورت اسلام لائی ہے یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئی ہے موسیقی موسیقی